بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو آج میں آپ کے سامنے بازار میں داخل ہونے کی دعا اور اس کی فضیلت کو بیان کروں گا آج کل ہر بندہ بازار جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی گھرلو کام ہوتا ہے اگر وہ بازار جائے تو اس دعا کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو بے انتہا سواب حاصل ہو سکتا ہے دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے حمد ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ خود زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قابل ہے حدیث پاک میں آیا ہے جو شخص بازار جائے تو یہ کلمات اگر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام عمال میں دس لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور دس لاکھ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور دس لاکھ اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک مختصر سا عمل ہے اور بازار جا کر اگر ہم اس عمل کو کر لیں تو اتنا بڑا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین